اسلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا اگر آپ کے پاس تید ربطار رکشہ ہے یا کوئی اور رکشہ ہے اور اس کے انجن میں جان طاقت پاور بلکل نہیں یعنی زور بلکل نہیں کرتا تو یہ کیا ہو جائے رکشے کا سب کچھ ٹھیک ہے اگر آپ سینجی پر یہ رکشہ چلاتے ہو تو سینجی کا زسٹم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہے اگر آپ پرٹرول پر چلاتے ہو تو پرٹرول کا زسٹم بھی ٹھیک ٹاک ہے رکشی کا ویل بھی جام نہیں ہے انجن دوہ بھی نہیں کرتے لیکن پھر بھی انجن میں جان زور طاقت نہیں ہے یہ کیا ہو جائے تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے ویڈیو اینڈ تک پورا دیکھنا ہے اب آپ لوگوں نے انجن کا ہیٹ کو نکلنا ہے اور پیسٹن کو انگلی کی مدد سے لیپٹ رائٹ کرنا ہے اگر لیپٹ رائٹ میں تھوڑا سا چالے تو کوئی بات نہیں ہے اس کے بعد اپ ڈاؤن چال آپ نے دیکھنا ہے اگر اپ ڈاؤن چال ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا بور خراف ہو چکا ہے تو اس میں اپ ڈاؤن چال بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے اس کے انجن میں جان طاقت نہیں ہے تو اس کو اب میں بور کرتا ہوں یہ سو پیسٹن ہے تو اس میں میں نیو گلاس ڈال رہا ہوں اور نیو پیسٹن اور آپ کو دیکھاتا ہوں پھر یہ سلنڈر ہے اس کا سلنڈر ہے اس میں حرادی نے نیو گلاس لگا دیا ہے بور کیا ہے زیرو بور ہے اب میں اس بور کو چک کرتا ہوں کہ حرادی نے یہ بور ٹیک کیا ہے یعنی تو اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے چک کرنا ہے وہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں نے ان تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ لوگوں نے خالی پیسٹن کی مدد سے یعنی بغیر رنگ کی مدد سے آپ نے اس پیسٹن کو اس گلاس میں ڈالنا ہے ڈالنے کے بعد آپ نے اس پیسٹن کو توڑا توڑا سا پریس کرنا ہے ٹاپ تک پہنچانا ہے لیکن توڑا توڑا سا پریس کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ پیسٹن کہی جگہ پر ڈیلا ہے کہی جگہ پر ٹھیٹ ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ بور ٹھیک نہیں ہے یہ بور خراب ہے یہ بور کام نہیں کرتا اس انجن میں جان نہیں ہوگا تو جان کیسے ہوگا جان ایسے ہوگا لیکن یہ پیسٹن ہے ٹاپ پر اور اس کو میں اب توڑا توڑا سا نیچے پریس کرتا ہوں یہ ٹاپ میں بی ٹیٹ ہے مند میں بی ٹیٹ ہے درمیان میں بی ٹیٹ ہے لیکن سب جگہ پر ایک جیسی ٹیٹ ہے تو مطلب یہ کہ اس کا بور بلکل ٹیک تاک ہے اگر ایک جگہ پر ٹیٹ ہے ایک جگہ پر لوس ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا بور اچھا نہیں ہے تو اس بور کو ہم نے ٹرائی کیا ہارا دی نے یہ بور بلکل ٹیک تاک کیا سو پرسن گارنٹی کے ساتھ یہ بور ٹیک تاک ہے اگر آپ لوگ بھی بور کرتے ہو تو اس طرح سے آپ لوگوں نے بور کو چکرنا ہے پیسٹن کو آپ نے بغیر رنگ کے ساتھ ڈالنا ہے اور توڑا توڑا سا پریس کرنا ہے ساری جگہ پر ایک جیسی ٹائٹ ہونے چاہیے اگر ساری جگہ پر ایک جیسی ٹائٹ ہے تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا بور بلکل ٹیک تاک ہے اگر ساری جگہ پر ایک جگہ پر بھی ٹائٹ ہو ایک جگہ پر لوس ہو اور باقی سب جگہ پر ٹائٹ ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ آپ کا بور اچھا نہیں ہے آپ کا گاڑی میں جان طاقت زور نہیں ہوگا اور دوسرا بات میں آپ کے ساتھ یہ کرتا ہو بعض لوگ لوس بور کرتی یعنی ڈیلہ بور کرتی بعض لوگ ٹائٹ بور کرتی تو کون سا بور اچھا ہے کون سا بور بہتر ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ٹائٹ بور بہتر ہے ٹائٹ بور میں پیسٹن جل لوس نہیں ہوتا اور لوس بور میں پیسٹن جل لوس ہوتا ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ لوس بور کیا ہے لوس بور یہ کہ اگر آپ نے سلنڈر میں پیسٹن ڈالا ہوا تو یہ لوس ہوگا ٹائٹ نہیں ہوگا تو آپ لوگوں نے لوس بور کو کیسے چک کرنا ہے تو لوس بور کا طریقہ بھی وہی طریقہ ہے تو آپ لوگوں نے پیسٹن ڈالنا ہے اور توڑا توڑا سا پریس کرنا ہے ٹاپ تک آپ نے چیک کرنے کے کہی جگہ پر زیادہ ٹیٹ تو نہیں ہے اگر کسی جگہ پر ٹیٹ رہے ہو باقی سب جگہ پر لوز رہے تو آپ کا بور ٹیک نہیں ہے یعنی مطلب یہ ہے اگر آپ نے ٹائٹ بور کیا تو پیسٹن ہر جگہ پر ٹائٹ ہونا چاہیے اگر آپ نے لوز بور کیا ہے ڈیلا بور کیا ہے تو ہر جگہ پر لوز ہونا چاہیے تو یہ ہے بور کا ٹیسٹنگ بور آپ نے اس طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے امید کرتا ہوں کہ ان دونوں باتوں کا پتہ آپ کو چل گیا بور کو کس طرح سے ٹیسٹ کرنا ہے اور انجن میں جان طاقت کیوں نے ان دونوں باتوں کا پتہ آپ کو چل گیا ہے اور لاسٹ بات یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیسٹن میں ہم صحیح طریقے سیرنگ کو کیسے ڈالے ہم تدرپتہ رکش کا ہٹ سلنڈر کو کیسے اوپن کرے کیسے بور کرے کیسے واپس پٹ کرے دو ویڈیو میں نے آلڈے کیا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو کمنٹ بکس دسکرپشن بکس دونوں میں لنگ موجود ہے جا کر دیکھ لو مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بے لائکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نیو ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے